دو بالو پر صرف ایک چھکا لگاتی ہے تو میچ جیت جائیں گے سمجھے ہیں عمر گجر اور کیا کمال کی شیل گئی میچ جیت لیا عمر گجر یو بیوٹی کمال کا میچ ہوتا ہوا عمر گجر لے دنس دنس بالو کا میچ ہے پہلا بال سمجھے ہیں عمری فرامسل کودا اور پہل بار پر چھے رن کے لیے کھیل دیا عمری یو بیوٹی دوسرا بال کریں گے سمجھے ہیں عمری فرامسل کودا چکے ہیں سبا سبا اور مکمل ڈاٹ کروا دیا ہے عمری ایک بیٹی تیہا تیسرے بار سیس کریں گے فک کیا ہے فیلڈر موجود ہیں اور یہاں پارے دو رمجلے میں کامیاء اور ابھی ست بالے ہیں باقی اگلا بال کمال کی شارٹ عمری فرامسل کودا بیگ ایس سکس انجا ٹھوڑنا ہے کمال کی بیٹنگ جاری عمری فرامسل کودا دو شکل لگا چکے ہیں اور مجموع اس کو لہو چکا ہے تیرہ رنگ 5 بال امری سر کودا اور اس بار شارٹ لگانا چاہتا ہے لیکن ایک ہی رن مل گا تو پانچ بال پر چودہ رنس آ چکے ہیں پانچ بال پر پانچ بال پر پانچ بال پر پانچ بال آ چکے ہیں پانچ بال پر اگین دوسرے کی پہلی بال اور اس بار فائنلگ پر کھیل دیا ہے چار رنز کے لیے چار رنز کے لیے کھیل دیا ہے عمری فرامسل گودہ زبردہ سپیلڈنگ جاری اور ابھی چھے بالوں پر انیس رن بن چکے ہیں عمری کے بلے سے اپلین کا ساتھ وان با اوہ اس پار زبردہ شارٹ انٹو دا گیپ لیکن زبردہ سپیلڈنگ وہاں پر کمال کی فیلڈنگ کی ہے اور دو رنز سیف کی ہیں اپنی ٹیم کے لیے دو رن لے میں کامیاب تو مجموعی سکول ہوتا ہوا ٹونٹی وان رن سات بالوں پر ایکس رن بن چکے ہیں عمری سرگودہ ایک بہتر تیہ اور بار سبزہ شارٹ گئی ہے لیکن فیلڈر موجود ہے اور یقیناً ایک ہی لن ملتا ہے تو آٹھ بالوں پر بائیس رن بن چکے ہیں عمر گجر ایک بہتر نوہ بال کریں گے اور کمال کی شارٹ لگا دیا میڈ بکٹ پر سپا لنبا چکا لگا دیا ہے چھے رن کے لیے کھیل دیا اور مجموعی سکول ہوتا ہوا ٹھائیس رن نوہ بالوں پر اٹھائیس رن بن چکے ہیں اس بار کیسر باجوا کے بلے سے لمبا چکا لاس بار دسوں بار اور اس بار امپار کا فیصلہ ڈاٹ بال ایک انپائے کی صورت میں ایک رن ملے گا تو ابھی دس بالوں پر ٹیس رن کرنے ہوں گے دس بالوں پر تیس رن چاہیے پہلے بال سمجھے ہیں عمر گج اور زبدال شاہ وارکرون شاہ کے لہے فیلڈر موجود ہیں فنبل ہوئے تھوڑا سا لیکن ایک ہی رن ملے گا تو ابھی نو بالوں پر انتیس رن چاہیے میچ کو جیتنے کے لیے کچھ بڑا کر دکھانا جاتے ہیں نموال ٹیم وہ ٹیم ہے ایک بڑی ٹیم کو ایک تحصیل سے ٹیم آئی تھی ناروان کے ٹیم اور اس بار کی بھی ہے کرکٹ پاکستان کی نو بالوں پر انتیس رن چاہیے سامنے ہیں او اس بار سب ادس بار کمبل ڈاٹ روائے لیکن بائی کی صورت میں ایک رنز رون ملے گا عمر گج یہاں پر حودی سرائک لیں گے تو ابھی آٹھ بالوں پر اٹھائیس رن چاہیے آٹھ بالوں پر آٹھ بالوں پر آٹھ سکھ چاہیے میچ جنے کے لیے میچ کافی جنے چکا ہے آٹھ بالے ہیں اور اٹھائیس رن کرنے ہوں گے عمر گجر آن سرائک تیسرا بال اور زبردست بال کمال کی بال کی ہے سنسنی ہیز میچ ہوتا ہوا سات بالوں پر اٹھائیس رن عمر گجر آن سرائک سات بالوں پر اٹھائیس رن اگلا بال عمر گجر آن سرائک اور شاہد گئیس بار چھے رنز کے لیے کھیل دیا عمر گجر یو بیوٹی پمال کی شمل گئیس بار اکیس رن کرنے ہوں گے ابھی چھے بارو پر اٹھائیس رن موجود ہیں اور اس پر اٹھائیس رنز کے لیے کھیل دیا عمر گجر آن فائل دو بلو پر دو بلو پر دس رن حاصل کر چکے ہیں دو بلو پر دس رن چاہیے چکہ ہوگا بلکو جناب خیلت کے لئے خیل دیا سماغنسی پیسٹنگ چاری ڈوہوی بارا رنج آہیے چار باللوم ٹھوٹک ہے میں جیت جائیں گے سر Präsident ہوتا ہوا یا pää ہوتا ہے جوڑانے پر چار بالے ہیں اور بارا دون چارemu triggering دیا ہوگی اور شاہ затем فيld کیا وہاں پر لیکن ایک رن میں لگا یہاں پر تو ابھی تین بولوں پر گیارہ رنس تین بولوں پر دو چھکے کنفرم لگانے ہوں گے تین بولوں پر گیارہ رنس تین بولوں پر گیارہ رنس تین بولوں پر گیارہ رنس تین بولوں پر دیکھنا ہوگا دو بولوں پر صرف ایک چھکا لگاتے ہو تو میچ گی جائیں گے دو بولوں پر ایک چھکا لگاتے ہو میچ ٹرائے ہو سکتا ہے میچ سنسری ہیز مناہل میں داخل ہوتا ہوا عمر گچر دوہ دار بیٹنگ کرتے ہوئے دو بولوں پر پانچ رنگ چاہیے دو بولوں پر ایک چھکا لگانا ہوگا میچ گو جیتے ہی اگین اگلا بال کھریں گے سامنے ہیں عمر گچر اور کیا کمال کی شیل گئی میں جیت لیا عمر گچر یو بیوٹی کمال کا میچ ہوتا ہوا عمر گجر نے ون مین آرمی شوکت ہوئے میچ تو آئیے یہاں پر عمر گجر تیری کیا بات ہے یار دس بولو پر تیس رن کرنے تھے اور عمر گجر نے نو بولو پر ٹرگر کو چیز کر دیا سب دس دواندار بیٹنگ کی عمر گجر نے اور میچ کو جیت لیا ہے موسیقی